دو تہائی ایک سریعت سے جسٹس یاہی آفریدی صاحب کی نومینیشن بھی جی اے وزیراعظم صاحب کو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی یہ کنفیڈنشل تھی کمیٹی کے ممبروں کو جو ہے میڈیا پہ افتو کرتے ہیں اچھا نہیں ملتا جسٹس یاہی آفریدی ملک کے نئے چیف جسٹس نامزد خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یاہیہ کے نام کی منظوری دی وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نئے چیف جسٹس کی منظوری دیں گے ذرائقہ کہنا ہے جی وائی سینیٹر کامران مطرزہ نے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس یاہیہ آفریدی تیسے نمبر پر تھے جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منی بختر دوسرے نمبر پر تھے پچیس اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز کی مدد ختم ہونے پر جسٹس یاہیہ آفریدی اہدا سبھالیں گے دیڑھ گھنٹہ بڑی اچھی بحث ہوئی ہے تینوں جسٹس حیبان کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی ہیں آپ نے سوٹیبیلٹی پیچھنی ہوتی ہے کیونکہ پارلیمان میں یہ اختیار اب اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی پہلے تین جسٹس حیبان میں سے کرے گی کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا اتفاق رائے سے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا وزیر قانون آزم نصیر تارکی اے آبائی نیوز سے گفتہو کہا پارلیمنٹ نے دو تہائی اکثریت سے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو اجلاس موخر بھی کیا گیا پی ٹی آئی نے بارکورٹ کر دیا تھا جیو ایف اے کے کاملان مرتضی آئے تھے پنجاب بار کے پی بار کی جانب سے مبارک بار دی جا رہی ہے وکلا میں دو بڑے گروپ ہیں پروفیشنل گروپ کی سبرہ ہی حامد خان کے پاس ہے حامد خان پی ٹی آئی میمبر اور ستھینٹ رکن بھی ہیں ان کا سیاسی تعلق ہے حامد خان بکلا کی منشا کے مطابق کوئی بیان دیں گے تو ان کی مرضی ہوگی پاکستان میں پرہمی آب کے منصوبوں کے لیے امریکی ابداد کراچی میں تائنات امریکہ کی نائب کانسل جنرل کہتی ہیں سن میں ساکھ پانی کے منصوبوں پر کام جاری ہے دیکھوا بعد مینسپلٹی کو امریکی ایجنسی ورائے عالمی ترقی کا تعاون حاصل ہے پاکستانی عوام کو معاملت فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں سیمینار میں طلبہ کے واتر فلٹریشن سٹالز میں امریکی نائب کانسل جنرل ایمی ہوت نے گہری درچسپی لی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا آفیہ صدیقی پر واضح جواب سے گریز وزیراعظم شہباز شریف کی آفیہ صدیقی کی رہائی کی دیفعات سے مطالق سوال پر ویدان پٹیل نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے درمیان صفاتی رابطے کے درمیان مین نہیں آؤں گا دکٹر آفیہ صدیقی کی قید سے مطالق محکمہ انصاف سے بات کرنے کو ترجید دوں گا سکھ رہنما کے قتل کی سازج پر بھارتی انکوائری کمیٹی سے مطالق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی انکوائری کمیٹی اپنے تحقیقات جاری رکھے گی پاکستان کی رخمیت کا معاملہ برکس ابراہی ازلاس کے ایجنڈے میں شامل موارکی میڈیا کے مطابق بھارت رکھنیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا بھارتی وزیراعرین درموڈی برکس ابراہی ازلاس میں شریک ہیں ازلاس روسی شہر کازان میں ہو رہا ہے چینی ایرانی اور یوئی کے صدقی ازلاس کے لیے پہنچے ہیں امریکی الیکشن ٹرمپ کا نتائج سے پہلے جیت کا دعویٰ متوقع ہے کیاملہ ہیرس کو خدشہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ٹرمپ نے قبل از وقت جیت کا دعویٰ کیا تو فوری چیلنج کریں گے ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے ڈیمیروکراتک پارٹی پہلے سے تیار ہے ہماری ساری توجہ ٹرمپ کو ہرانے پر ہے ٹرمپ اپنے حامیوں کو پہلے بھی حملے کے لیے اکسا چکے ہیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے کیپٹل ہل حملے میں کئی افراد کی جان گئی ہے اور پاک انگلینڈ تیسا اور آخری ٹیسٹ کل سے راول پنڈی میں شروع ہوگا انگلینڈ نے پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی حکمتیں عملی اپنا لی پلینک 11 میں تین سپننر شامل ریحان احمد شویب بشیر اور جے کلچ ٹیم کا حصہ دو ماں ٹیموں کی پنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس فامی فاس بولر میر حمزہ انجری کا شکار میچ میں شرکت مشکوک نائف کپتان سوچاکیل کہتے ہیں کوشش ہے سپن وکٹ بنائیں اور سیڈیس جیتیں اس فیصلے کے خلاف ملکی رہتجاج کریں گے حامد خان کا اعلان کہا توقع ہے جسس یحیاء فریدی اس نئی پیش رفت کو خبول نہیں کریں گے دو بار آؤٹ آف ٹرن جوجز تائنات کیے گئے جس سے ملک کو نقصان پہنچا اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ میں تقسیم کے لئے کیا گیا ہے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ باہ ریاست علی آزاد کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دو جوجز چھوڑ کر عدلیہ ایک ہونے جا رہی ہے حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا اب عدلیہ حکومت کو حیرت جدا کر دے گی پر میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ان کو کہا کہ ہماری پرٹیکل جو پارٹی ہے وہ ڈیسیجن لیتی اور جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکنسٹیوشنل ہے لہٰذا اس کے انکنسٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کا بائی کارٹ کیا حکومت نے پی ٹی آئی کو منانے کے لیے چار اکنی وفت تشکیل دیا تھا مذاکرات میں ناکامی پر پی ٹی آئی ارکان کے بغیر کمیٹی کا روائی آگے وڑھائی چرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھڑ نے کہا آئینی ترمین کو نہیں مانتے نہ اس کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل رحمان نے بھی اصد کیسر سے رابطہ کر کے سوسی کمیٹی میں شرکت کا مشورہ دیا تھا یہ جو ایک غیر آئینی ترمین پاس کی گئی ہے اسے خلاف ہم اتجار بھی کریں گے اگر وہ سینئر جج کو چیز اسیس نہ بنایا گیا ایک فائنل ایک اور اتجار کا پلان بنائیں گے ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف سینئر ترین جج کو چیف سوسس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈپور کی دہمکی کہا حکومت سے جان چھوڑانے تک احتجان جاری رہے گا ہماری فائنل کال ہوگی دو اور ڈائے ہوگا حکومت کا اتخطہ الٹنے تک تحریک جاری رکھیں گے یا ان کو توڑتے ہیں اور لوگوں کے زمین خریدتے ہیں ان کا رواج ہے پاکستان کا پیسہ لود کر باہر چلے جاؤ مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری کہا وہ پختونخواہ کی بہو ہو کر صوبے پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہیں انہیں شرم آنی چاہیے آپ نے جو پکڑ ڈھکڑ اقوہ اور جالی مقدموں کا راستہ دکھایا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے ہم بدلالیں گے چھوڑیں گے نہیں اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کریں ہمارے لوگوں کو جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے آئی ویل میک شور جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے آئینی ترمین کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیا گیا سپیکر اکیس وار بائیس اکتوبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر دیکھ لیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال سپیکر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کرنے کی یقین دیانی وزیر اطلاعات اتا تارے نے کہا تحریک انصاف انتشار کا لشکار ہے پی ٹی آ والے ہندونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں تحریک انصاف کے اندر چار گروپ ہیں جو لڑتے رہتے ہیں بیسٹے گوھر اور سلمان اکرم راجہ کی آج تلبی ہوئی کہ پارلیمنٹی کے نام کیوں دیئے آزاد ارکی نے زبیر کی آواز پر اپنی مرضی سے ترمین کو ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف ٹی منحرف ارکین کو شوکا از نوٹس جاری کر دیئے زین خوریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض پتیانہ کو نوٹس جاری نوٹس میں لکھا گیا اپنے سینیٹرز اور ایمین ایس کو ہدایات جاری کی بلکی حمایت نہ کی جائے محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑا محتبر شواہد اور بیانات ہیں کہ آپ ان حراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے ساتھ دن میں بتائیں کیوں نہ آپ کے منحرف ہونے کا اعلان یا پارٹی سے نکال دیا جائے نوٹس کا جواب نہ دیا تو کارروائی کی جائے گی آج مجھے پارٹی کے سنبرہ نے رجا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی بین پی کے مستافی سینیٹر قاسم رنجھو نے پریس کانفرنس کی باتوں کی تردیل کر دی وضاحتی ویڈیو پیغام میں کہا آج پارٹی سبرہ اور ان کے کارکونہ نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی پندرہ دن سے گھر پر ہی موجود تھا جو گفتیو کی سب جھوٹ تھا لکھے ہوئے الفاظ زبردستی کہلوائے گئے خاصم رنجھو کے بیٹے نے کہا والد سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی سینیٹ ووٹ کے بعد والد کو اس دیفعہ کا کہا گیا والد کو اقویٰ نہیں کیا گیا تھا وہ گھر پر تھے ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں مقصوص نشستوں کے اکثرتی فیصلے میں آئین کے دو آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی مقصوص نشستوں کے کیس میں دو ججوں کا اختلافی نوٹ چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ نے لکھا آٹھ جج وضاحت کے لئے کہاں اکھٹے ہوئے یہ مومہ ہے آٹھ ججوں نے اپنی الگ ووٹشل عدالت قائم کی بارہ جولائے کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے آٹھ ججوں نے وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں کی فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے ملکہ نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزوں کو نظرانداز کیا گیا امید کرتا ہوں اکثریتی فیصلہ نہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارو کریں گے جسٹس جمال مندوخیر نے لکھا سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فیرس جمع نہیں کرائی پی ٹی آئینی آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا آر او کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی یہ مقدمہ تحریک انصاف کا نہیں مخصوص نشستوں کے آئینی حق کا ہے الیکشن کمیشن اور آر او نے پی ٹی آئی کے 49 ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک تالیس ارکان کی تحریک انصاف سے وابستہ کی ثابت نہیں ہوتی بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولجین سے فیبی معاینا کرانے کی درخواست پر سپریجنڈن اڈیالا جیل کو نوٹس اسلام آمد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اور اگزیب کا آج فیصلہ دینے کا اندیا خزستہ روز کی سماف میں سٹیٹ کانسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا دن میں تین دفعہ چیک اپ کرتا ہے جسٹس گل حسن اور اگزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے ایشو کیا ہے اگر ذاتی مولج ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئی کا تیوی معاینا کریں تو کیا حج ہے بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنچھوٹا کی بازیابی کا کیس سماعت آج ہوگی آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ خزستہ روز ہائی کورٹ میں جمع کرا دی آٹرنی جنرل آج طلب چیف جسٹس ہائی کورٹ نے روانس دیئے آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنچھوٹا کے نام پر سم سے دس اکتوبر کو آٹھ ایس ایم ایس آئے دو بھیجے گئے جنہیں میسج بھی بھیجے گئے انہیں بولایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے نوہر ہائی کورٹ بار نے انتظار پنچھوٹا کی بازیابی کے لیے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا یوکلا نے جی پیو چوک تک ریلی بھی نکالی شہید صحافت عرشت شریف کی دوسری برسی آج بنائی جا رہی ہے عرشت شریف آج سے دو سال پہلے کینیا میں گولیاں لکھنے سے شہید ہو گئے تھے عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں ایانوائی نیوز کے دفاتر سمیت مجھ بھر میں مختلف مقامات پر عرشت شریف شہید کے حسال سواب کے لیے قرآن فانی اور فاتحہ پڑھی جائے گی موسیقی